گونڈا جنپد میں لاگ ڈاؤن کے دوران اچانک سیکڑوں کی تعداد میں لوگ روڈ بیچ سے بس اڈے پر پہنچ گئے یہ سبھی یاتری دلی سے آئے تھے جو گونڈا کے علاوہ گورکپور بلانپور بہرائیش بیہار و انجنپدوں کے لوگ بھی سامل تھے دلی سرکار کی ناکامی کی پول کھولتے ہوئے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ لاگ ڈاؤن کے نیموں کو دھوست کرتے ہوئے جنپد میں پہنچ گئے پردھان منطری نے کورونا وائرس کے پھیلنے پر روک لگانے کے لیے 21 دنوں کا لاگ ڈاؤن لگایا تھا لیکن روجی روٹی کے چکر میں دلی میں رہ رہے لوگوں کو دلی سرکار نہیں روک پائی جو کسی طریقے سے بھاگ بھاگ کر اپنے گھروں پر پہنچ رہے ہیں حالانکہ جلا پرساسندوارہ سرکشا کے درشتگات سبھی لوگوں کی جانچ بس اڈے پر کیمپ لگوا کر کروائی گئی راچ سے ہی ہو رہی جانچ میں ڈاکٹروں نے 300 سے زیادہ لوگوں کی جانچ کی ڈاکٹروں نے بتایا کہ کسی بھی بیکٹ کے اندر کسی وائرس کی پشٹی پھڑھا نہیں ہو پائی ہے لوگوں کو سابدھانی برتنے کے ساتھ ہی گھروں میں سرکشت رہنے کو کہا گیا ہے لوگوں سے بتایا گیا ہے کہ 15 دنوں تک گھر میں ہی رہنا ہے اور کسی سے سمپرک میں نہ آنے کو بھی ہدایت دی گئی ہے ڈیوٹی لگی ہے یہ سب کہاں سے لوگ آئے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک چکیا ہے یہ سب باہر سے آئے ہیں ڈلی سے روڈویس کی بس سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی یہ سکریننگ کی جا رہی ہے اب تک کتنے لوگ کیوں گئے ہوئے ہیں کم سے کم 3 سوات 3 سواریوں کا رات سے لے کے اب تک کیا جا چکا ہے آپ کی سوازویات کی کتنی ٹیمیں لگائی گئے ہیں سوازویات کی چووویس گھنٹے ٹیم لگی ہوئے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے سب جا رہے ہیں دوسرے لوگ آ رہے ہیں اس میں ابھی کوئی کچھ پایا گیا نہیں پایا گیا کچھ نہیں پایا گیا جو پایا جا رہا ہے اس کو آئی سولیشن وارڈ میں بھیجے ہوئے ہیں کتنے لوگ پایا گئے ہوں گے کوئی ایڈ بھی نہیں پایا گیا ان کو ہدایت کیا دی جا رہی ہے ہدایت یہ جتنی جا رہی ہے کہ اپنے گھر جائیں اور آرام سے رہیں گھر کے اندر کوئی اگر وہ ہوتا ہے تو وہاں کے سوازویات کی ٹیم کو عوضت کریں آپ کے کیا نام ہوئے ہیں میں کیا کریں گے موبین احمد موبین احمد موبین احمد